اسلام علیکم دوستو بجیز کراس بریڈنگ کے ذریعے عام بجری سے مہنگے بچے پروڈیوس کر کے آپ ان سے اچھا خاصا پروفٹ ارنگ کر سکتے ہیں کیونکہ عام بجیز کا مارکیٹ میں کوئی حال نہیں ہے تو میں نے سوچیا آپ دوستوں کے کراس بریڈنگ سمجھا دی جائے کہ کس طرح سے آپ مختلف پیرنگ سے اچھی کوالٹی کے بچے حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ سمپل بجیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بجٹ ہے تو آپ بالکلی لو انویسمنٹ سے پانچ چھ ہزار سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو میں صرف اور صرف ہی چاہتا ہوں کہ میرے جتنے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کے پاس جو بیرڈز ہیں ان کو اچھا ارنگ کر کے بھی دیں اور ان کا شوق بھی چلتا رہے کیونکہ جو نارمل بجیز ہیں جسے وہ رکھے ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بجیز کی کراس بریڈنگ کا ایکسپرٹ بن جائے گا اور لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے بہت چھوڑی سی ویڈیو ہے تو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلی پیرنگ آپ کے سامنے اگر ہمارے پاس نارمل بلو کلر کا سکائے بلو کا میل ہو جیسا کہ آپ ریڈ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم گرین کلر کی فیمل لگا دیں جو کہ سپینگل کی فیمل ہے تو ہمیں کس قسم کے بچے مل سکتے ہیں یہ کافی سستی پیرنگ ہے اور آپ اسے اچھے کلر کے بچے حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح کی پیرنگ سے آپ کو دو قسم کے بچے ملیں گے آپ کے پاس آدھے بچے سکائے بلو کلر میں آئیں گے جبکہ آدھے بچے وائلڈ کی نکلیں گے یعنی کہ جو گرین بچیز ہوتے ہیں ان کی بلیڈن کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور یہ اپنے بچوں کافی جلدی بڑا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست پیرنگ آ کے پاس گرین بچیز نکلائیں گے جن کو آپ آگے یوز کر کے مہنگے برڈز پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری پیرنگ جو کہ میری فیوریٹ پیرنگ ہے جس میں ہم تی سی بی کا مل لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ریڈ ایس کی فیمل لگائیں گے تو یہ تھوڑی سی مہنگی پیرنگ ہے لیکن اس کا جب آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس 90% بچے ٹی سی بی کے نکلیں گے یعنی کہ ہم صرف ایک میل ٹی سی بی کا لگا رہے ہیں اور ہمارے پاس 90% بچے ٹی سی بی کے آئیں گے اور صرف 10% بچے ریڈ ایس کے آئیں گے کیونکہ اس میں ٹی سی بی ڈومیننٹ ہے اور بجیز کی کروس بریڈنگ میں جس ٹائپ کا میل ہوتا ہے اس ٹائپ کی بچے زیادہ نکلتے ہیں اس لئے آپ ٹی سی بی کا میل لگائیں اس کے ساتھ ریڈ ایس کی فی میل لگائیں تو آپ کے پاس 90% بچے ٹی سی بی کے نکل آئیں گے اس کے بعد تیسری پیرنگ میں اگر ہمارے پاس میل ریسیسیف پائٹ کا ہو جیسا کہ آپ یلو کلر کا میل دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ریسیسیف پائٹ کی ہی فی میل لگائیں جو کہ وائٹ کلر میں ہو جا بلو کلر میں ہو تو ہمیں کس قسم کے بچے ملیں گے جبکہ بجیز کا ایک نورمل سا پیر آپ اس کو اپنے پاس لگا سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس سب کے سب بچے پائٹ کی نکلیں گے جس کو ہم ریسیسیف پائٹ کہتے ہیں لیکن آدھے بچے بلو کلر میں ہوں گے جبکہ آدھے بچے جیلو کلر میں ہوں گے اور جیلو کلر والے بچوں کو ہم کریمینوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی آپ کے پاس اچھی نکلے گی تو آپ اس طرح اپنے پاس پیار لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس پائیڈی کے بچے نکل آئیں گے جو دکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں اور اگر آپ ان کو سیل کریں گے تو آپ کی اچھی ریڈ میں سیل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی کوائلٹی نکلتی ہے تو اس کے بعد جو ہماری چوتھی پیریں گے وہ ہے رینبو کے بچے نکلوانے کے لیے جو کہ کافی مہنگے سیل ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو اس میں آپ کو کچھ اس ٹائپ کے میل اور فیمیل چاہیے یعنی کہ دونوں بلو سیریز میں ہونے چاہیے اور اگر دونوں کا فیس یلو ہے تو کافی اچھا ہے ورنہ اگر میل کا فیس یلو ہوگا تو وہ چل جائے گا تو آپ نے اس ٹائپ کا میل اور اس ٹائپ کی فیمیل لگانی ہے تو آپ کے پاس 90% چانس ہے کہ ایک دو بچے رینبو کے نکل آئیں رینبو کے بچے کافی اچھی رینڈ میں سیل ہوتے ہیں تو اگر آپ رینبو پر ورکنگ کرتے رہیں گے تو انشاءال آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے رینبو نکل آئیں گے جو کہ بہت زیادہ مہنگے سیل ہوں گے اس کے بعد ہماری لاسٹ پیرنگ اگر ہمارے پاس میل وائلڈ سپینگل کا ہو اور اس کے ساتھ ہم سکائی بلو سپینگل کی فیمیل لگایا تو ہمیں کس قسم کے بچے مل جائیں گے تو آپ مارکیٹس اس طرح کا پیر اپنے پاس لگا سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 50% سکائی بلو سپینگل کے بچے نکلیں گے اور 50% وائلڈ سپینگل کے بچے نکلیں گے ان میں میل فیمیل کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ سکائی بلو کے میل نکل آئیں یا فیمیل نکل آئیں تو یہ جو آپ کے پاس سکائی بلو سپینگل کے بچے نکلیں گے اس سے آپ آگے سپینگل کے رینبو بچے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے بارے میں جانے تو آپ لیفل ویڈیو کلک کر لیں لیکن اکثر دوستوں کے بیٹس تو بریڈیں ہی نہیں کرتے اگر آپ بجز کی بریڈیں کے متعلق اسپیشل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بریڈ والی ویڈیو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر آپ نے پانچ سو لائک کر دینے تو انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آ جائے گا